بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ہوپ اکیڈمیک سروسز میں خوش شام دید آج کی ویڈیو نائنٹ کلاس کے سٹوڈنٹ کے لیے انتہائی اہم ہے آج کی لیکچر میں آپ کو نائنٹین ڈیفنیشن بتائی جائیں گی اور یہ ڈیفنیشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے اقزام میں آنے کے چینسیں نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہیں آپ کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ڈسکیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس دفعہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ڈیفنیشن کی ویٹیج اقزام میں بہت کم ہوگی زیادہ سے زیادہ دس سے بارہ نمبرز کی ڈیفنیشن ان اقزام میں پوچھ جائیں گی اور وہ ساری ڈیفنیشن انہی نائنٹین ڈیفنیشن میں سے ہوں گی یعنی کہ اگر آپ صرف یہی انیس ڈیفنیشن تیار کر کے اقزام میں چلے جاتے ہیں تو یقین مانے ان انیس کے علاوہ کوئی بھی ڈیفنیشن اقزام میں نہیں آئے گی تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ صرف انہی انیس ڈیفنیشن کو تیار کر کے دیں مزید ڈسکیشن کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہوپ اکیڈمک سرویسز کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرس ڈیفنیشن ہے کلینئر اور نان کلینئر ہم خط اور غیر ہم خط سیکنڈ ڈیفنیشن کوارڈینیٹ جیومیٹری تھرڈ ڈیفنیشن ایکوی لیٹرل ٹرائی انگل متساویل ازلا مسلس فورت ڈیفنیشن آئیسوسیلس ٹرائی انگل متساویل ساکین مسلس فورت ڈیفنیشن رائی انگل ٹرائی انگل قائمت الزاویل مسلس سکیلن ٹرائی انگل مختلف الاسلا مسلس ریشو نسبت پروپورشن تناسب کنگرنٹ ٹرائی انگلز متماسل مسلسان سیمیلر ٹرائی انگلز متشابہ مسلسان ایریہ اور فگر کسی شکل کا رکبہ ٹرائی انگلر ریجن مسلسی علاقہ ریکٹینگلر ریجن مسلسی علاقہ ریکٹینگلر ریجن مسلسی علاقہ آلٹیٹیوڈ آف ٹرائی انگل مسلس کا ارتفاع کولینیر پوائنٹس ہیں ہم نکتہ خطوط ان سنٹر اندرونی مرکز سرکم سنٹر محاصرہ مرکز آرثو سنٹر عمودی مرکز اور لاسٹ ڈیفنیشن ہے سنٹرائیڈ یہ صرف آپ انیس ڈیفنیشن تیار کر کے اقزام میں چلے جائیں تو آپ کی ہنڈر پرسنٹ ڈیفنیشن انہی میں سے ہوں گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اللہ حافظ